سرنگر میں واقعہ رمضان اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ تیپی لاپروائی کی وجہ سے زچکی کے دوران فوت ہونے والی خاتون کے اہل خانہ کے الزامات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ڈیریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر نے فوری کاروائی عمل میں لاکر اسپتال کا آپریشن تھیٹر بند کرنے کا حکم جاری کیا اور مزید انپوائری کی ہدایت جاری کی ہے اطلاعات کے مطابق معاملے کی تحقیقات اور اسپتال کے ڈاکٹروں پر آئیت کیا گئے الزامات کی تحقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایک اپیٹی تشکیل دی گئی ہے جو حقائق کا پتہ لگا کر ایک ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے گی وہیں سی ایم او کی نگرانی میں ٹیم اسپتال کو سیل کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہاں داخل مریضوں کے پیش نظر اسپتال آپریشن تھیٹر کو ہی فیلحال سیل کیا گیا ہے اس سلسلے میں محکمہ ہیلتھ کے ایک اہددار نے ٹائم ایٹ سے بات کرتے پر مزید کہا واضح ہے مبینہ طبی لاپروائی کا پہلا معاملہ 25 اگست کو اسی اسپتال سے اس وقت سامنے آیا تھا جب سرینر کے حارم علاقی کے خاتون جو کہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی مبینہ ڈاکٹروں کی غفلت شاری کے باعث انتقال کر گئی تھی اس وقت اگرچہ حکام نے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی داہم نو ستمبر کو اس اسپتال سے طبی لاپروائی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا جس میں نوگام سرینگر سے تعلق رکھنے والے شافیہ نامی خاتون بھی رمضان اسپتال میں مبینہ دور طبی لاپروائی کے وجہ سے سرجری کے دوران فوت ہو گئی لوہیکن کے مسلسل احتجاج کے بعد حکام اسپتال انتظامیہ کے خلاف کاروائی پر مجبور ہوئے وہی مقامل لوگ اسپتال کے خلاف کاروائی کی سرانہ کر رہے ہیں نہیں یہ ہوسپٹل کو اس ہیل نہیں کیا گیا ہے البتہ سرینگر نے ڈیریکٹر ہیلتھ ایسر کشمی ڈرمشتہ کامد راتر کی ہدایت پہ وہاں پہ ایک انکوائری بٹھائی ہے اور اس انکوائری ٹیم نے فیلحال جو ہوسپٹل کا تھیٹر ہے اس کو بند کرنے کے لیے بولا گیا ہے جب تک انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی ہے باقی جو ریٹین کام ہے ہوسپٹل کیسے اوپیڈی وغیرہ ہے وہ چل سکتا ہے تو مطلب کیا لگتا ہے آپ کو نہیں نہیں اس میں ہم نہیں بول رہی ہے ایک ایلگیشن ہے کہ نیگلیجنس ہوا ہے تو جب انکوائری جو بٹھائی گئی ہے ایکسپٹ انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے ان کی رپورٹ کے آنے کے بعد ہی بولا جا سکتا ہے کہ وہاں واقعی کچھ نیگلیجنس ہے کہ یہ ایک میڈیکل کامپلیکیشن ہے جو وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان تھے جنہوں نے یہ آپریشن دیتی تو ان کے مطلب جو بھی انکوائری اسٹیبلش کرے گی اگر کسی کے خلاب بھی انکوائری میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے کوئی نیگلیجنس کی ہے تو تب ہی ان کے خلاب کاروائی کی جا سکتی ہے تو فیلحال تو یہ ایک ایک ایلیجنس ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو جو ہی قانون کے دائرے میں ایکشن ہوگی وہ لی جائے گی واضح ہے اس نگر میں ہر سال نیجی اسپطال میں مبینہ غفلت شاری کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سننے کو ملتا ہے سرنگر میں واقعہ رمضان اسپطال میں ڈاکٹروں کی مبینہ تیپی لاپروائی کی وجہ سے زچکی کے دوران فوت ہونے والی خاتون کے اہل خانہ کے الزامات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ڈیریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر نے فوری کاروائی عمل میں لاکر اسپطال کا آپریشن تھیٹر بند کرنے کا حکم جاری کیا اور مزید انکوائری کی ہدایت جاری کی ہے اطلاعات کے مطابق معاملے کی تحقیقات اور اسپطال کے ڈاکٹروں پر آئیت کیا گئے الزامات کی تحقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایک اپیٹی تشکیل دی گئی ہے جو حقائق کا پتہ لگا کر ایک ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے گی وہیں سی ایم او کی نگرانی میں ٹیم اسپطال کو سیل کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہاں داخل مریضوں کے پیش نظر اسپطال آپریشن تھیٹر کو ہی فیلحال سیل کیا گیا ہے اس سلسلے میں محکمہ ہلتھ کے ایک اہددار نے ٹائم ایٹ سے بات کرتے پر مزید کہا واضح ہے مبینہ طبی لاپروائی کا پہلا معاملہ 25 اگست کو اسی اسپطال سے اس وقت سامنے آیا تھا جب سرینر کے حارم علاقی کے خاتون جو کہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی مبینہ ڈاکٹروں کی غفلت شاری کے باعث انتقال کر گئی تھی اس وقت اگر جو حکام نے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی تاہم نو ستمبر کو اس اسپطال سے طبی لاپروائی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا جس میں نوگام سرینرگر سے تعلق رکھنے والے شافیہ نامی خاتون بی رمضان اسٹال مبینہ طور طبی لاپروائی کی وجہ سے سرجری کے دوران فوت ہو گئی لوہیکن کے مسلسل احتجاج کے بعد حکام اسٹال انتظامیہ کے خلاف کارروائی پر مجبور ہوئے وہی مقامل لوگ اسٹال کے خلاف کارروائی کی سرانہ کر رہے ہیں نہیں ہسپٹل کو اس ہیلنی کیا گیا ہے البتہ سیم او سرینرگر نے ڈریکٹر ہیلتھ سرینرگر کشمی ڈرکٹر مشتہ کامد راتر کی ہدایت پہ وہاں پہ ایک انکوائری بٹھائی ہے اور اس انکوائری ٹیم نے فیلحال جو ہسپٹل کا تھیٹر ہے اس کو بند کرنے کے لیے بولا گیا ہے جب تک انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی ہے باقی جو ریٹین کام ہے ہسپٹل کے ایسے او پی ڈی وغیرہ وہ چل سکتا ہے تو مدب کیا لگتا ہے آپ نگلیجنس کے بجے سے یہ سب بڑھائی ہے نہیں نہیں اس میں ہم نہیں بول رہی ہے ایک الگیشن ہے کہ نگلیجنس ہوا ہے تو جب انکوائری جو بٹھائی گئی ہے ایکسپٹ انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے ان کی رپورٹ کے آنے کے بعد ہی بولا جا سکتا ہے کہ وہاں واقعی کچھ نگلیجنس ہے جو بھی انکوائری اسٹیبلش کرے گی اگر کسی کے خلاب بھی انکوائری میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے کوئی نگلیجنس کی ہے تو تب ہی ان کے خلاب کاروائی کی جا سکتی ہے تو فیلحال تو یہ ایک الیجیڈ نگلیجنس ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو جو ہی قانون کے دائرے میں ایکشن ہوگی وہ لی جائے گی واضح ہے اس نگل میں ہر سال میری اسپطال میں مبینہ غفلت شاری کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سننے کو ملتا ہے دیورو رپورٹ ٹائم ایٹ